بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنم از محمد قاسم علمی فروم الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں آئیے سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو سورہ بکرہ کا رکون نمبر سیون ٹو ایٹ تک ہم آپ کو تجوید کے رول کے ساتھ بما ترجمہ آپ کو آج سکھائیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آپ سے التماس ہے this is my humble request to you please subscribe my channel share and like and it will be very thankful to you for this favor and kindness اور آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا واللذین هادوا والنس قار واسطابئین من آمن باللہ والیوم الاخری وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربیہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہاں پر آپ دیکھئے یہ حرف مدہ ہے یہ یا ساکینہ سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھے گا کہ یا ساکینہ سے پہلے زیر ہے تو اس لئے لہذا یہ یا مدہ ہے اور یہاں پر وعو مدہ ہے وعو ساکینہ سے پہلے پیش ہے یہاں پر بھی واؤ ساکینہ سے پہلے پیش ہے یہ بھی واؤ مدہ ہے یہ بھی واؤ مدہ ہے یہ یا مدہ ہے اور میں نے آپ کو پریویس لیسنس میں بتایا تھا کہ تین طرح کے حروف مدہ ہیں علی واؤ یا اور یہ بھی بتایا تھا کہ علی سے پہلے اگر زبر آ جائے وہ علی مدہ ہے واؤ ساکینہ سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واؤ مدہ ہے اور یا ساکینہ سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں یہاں پر بھی این اینا یہاں پر بھی یا مدہ ہے لیکن یہاں پر دیکھیں من آمانہ اظہار کریں گے کیونکہ حمزہ ہے حمزہ روح حلقیہ میں سے ہے تھروڑل لیٹر میں سے نون ساکنہ سے پہلے لہذا اظہار کریں گے من پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آگے یاو می یہ یاو جو ہے وہ واؤ لین ہے واؤ ساکنہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو واؤ لین ہے اور دو طرح کے لین ہوتے ہیں یا ساکنہ واؤ ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین بنتا ہے تو یہ واؤ لین ہے تو مل آخیری ہم نے پڑھا تو یہاں پر اب دیکھیں صالحان ہم نے کہا کیونکہ تنوین کے بعد نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف اخفہ اگر آ جائے تو وہاں گناہ کریں گے اور ہم یا واؤ ساکنہ سے پہلے بعد میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ اظہار شفوی ہے کیونکہ میم ساکنہ ہے تو آج اورو ہم یا جیم ہے اور جیم جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے ہے تو اس لئے ہم نے آج روہ ہم پڑھنا ہے آج روہ ہم اور پھر اظہار شفوی ہوگا عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہاں پا بھی اظہار شفوی ہے اور یہاں پا بھی اظہار شفوی ہے اور یہاں پا بھی اظہار شفوی ہم نے کیا تو ترجمہ سمات فرمائیے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صحابی تھے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لئے ان کے رب کے ہاں ان کا عجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے یہ رول میں نے کافی بتا دی ہیں اب ادرا اپنے ذہن میں رکھنا ہے آگے چلتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَ مِيْسَاقَ قُمْ وَرَفَعْنَ فَوْكَكُمُ الطُورِ خُذُو مَا آتَيْنَكُمْ قُمْ بِقُوَّتٍ وَاذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ یہاں آپ دیکھئے گا یہ یہاں پا اظہار شفوی ہے یہ میمولا یہ لیکھ اور یہاں پر یہ قوم بے قواتی یہ اظہار کے کہتے ہیں اقفاء شفوی ہے میم ساکرن کے بعد با آرہا ہے تو اس لیے اقفاء شفوی ہے تو قواتی وَذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور تمہارے تمہارے اوپر تور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس کتاب اس کتاب توریت میں لکھا ہے اس کتاب توریت میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہزگار بن جاؤو ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ تُمِّمْ تُمِّمْ بَعْدِ ذَلِكَ اب یہاں پر جو ہے ڈبل میم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ادھا غام کریں گے یہاں پر کیونکہ ڈبل میم آرہا ہے اس لیے تو پھر اس کے بعد اقلاب ہے کیونکہ نون ساکنا کے بعد با آرہا ہے تو اقلاب بھی ہے اور ٹینی میم بھی آگئے گا پہلے ہم نے ادھا غام کیا کیونکہ ڈبل میم آرہا ہے میم ساکنا اور بو تو ہم نے ادھا غام کیا اور اس کے بعد ہم نے اقلاب کیا تو مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْ لَفَدْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَعْطُنْطُمْ قَانْطُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہاں پر بھی ہم نے ادھا غام کیا ڈبل میم آرہی ہے تو ترجمہ اس کا اقسمات فرمائیں پھر اس اہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روح گذانی کی پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے وَلَقَدْ عَلَيْمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْ قُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ قُونُوا قِرَادَتًا خَاسِعِينَ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں روح کلکلہ ہے دال قَدْ وَلَقَدْ ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ اخفہ لیٹر ہے نون ساکنہ کے بعد یعنی کہ گناہ کریں گے نسلائزیشن پھر قوم پھر ہم نے کیا ہے اظہار شفوی ہم نے کیا کیونکہ میم ساکنہ کے بعد فا آ رہا ہے فی سیبتی ہم نے اس کو پڑھا اور آخر پہ یہ جو تن ہے تادوز بر تن تنوین کے بعد حرف حلقیاں میں سے تھراؤڈل لیٹر میں سے خواہ ہے لہذا اظہار کریں گے تن خواسعین پڑھیں گے اور ترجمہ اس کا یہ ہے اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دوتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَا هَنَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِذَ طَلِّ الْمُتَّقِينَ یہاں پر ہے بس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لئے بعض سے عبرت اور پرہزگاروں کے لئے معجب نصیت بنا دیا وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُوزُوا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ یہاں پر وہاں مددہ ہے یہاں پر وَوْلِينَ ہے إِنَّ اللَّهَ نُون مُشَدَّا اور لَا مُشَدَّا اس کو ایمفرسائز کریں گے سٹریس کریں گے فورس کے ساتھ بیچ میں سے یہاں پر گنہ بھی کریں گے إِنَّ اللَّهُ یہاں ٹوِچ کریں گے کیونکہ ہمزار ساکین ہے یَأْمُورُ اور یہ ہے قُم کیا ہے قُم اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر آپ نے اس کو گنہ کریں گے کیونکہ یہ اقفاء لیڈر ہے اور یہاں پر گنہ کریں گے آنتر بہو آنتر بہو بکارو اوکے اور اس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں زبا کرو تو وہ بولے کیا ہمیں کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں قلد قلد علنا ربک جبین لنا ما ہی قال انہو يقول انہا بقرطل بقرطل فارد ولا بکر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون نون یہاں پر حرف قلقلہ ہے دال اس کو ایکو سون کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر دبا کے پڑھیں گے رو با اوکے اور یہاں پر بک بکر پڑھیں گے بکر بکر اور یہاں پر نون تنوین ہے اور اسے ببا ہے تو اقلاب کریں گے میم بھی ڈالیں گے میم کی ادائی کی ہوگی عوان بین ذلك اوکے یہاں پر تھوڑا تویچ کریں گے تو مرون تو مرون رائٹ اور یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم آہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جی آہ مدد آریس یہاں پر ہم لگائیں گے مدد آریس تو یہاں پر مرون وقف کی صورت میں مدد آریس آجے گا مادو پر آجے گی لوجیکلی اور ہم اس کو کھینچ کر پڑیں گے آئیے ترجمہ پڑھیں تب تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑی ہو اور نہ بلکل کم عمر آوسر بلکہ درمیانی عمر کی راست ہو پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَاتُونَ بَقَرَاتُونَ سَفْعَرَاءُ یہ سَفْعَرَاءُ وہ جو ہے یہ مد متسل ہے فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ترجمہ ہے وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کی رنگت خوب گہری ہو ایسی جازبے نظر ہو کے دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے قَالُّ دِعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَنَا مَا هِيَا اِنَّ الْبَقَرَاتَ شَابَ عَلَيْنَا یہاں پر جو لام آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہرگز یہاں پر آپ نہ نہ رکے اگر سانس نہیں بھی ہے تو دوبارہ پیچھے سے پڑھ کے دو تین لفظ پھر آگے پڑھ دیں یہاں سانس نہ ٹوٹے اور رکے نہیں وقف نہیں کرنا مَا هِيَا اِنَّ الْبَقَرَاتَ آپ نے پڑھنا ہوگا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ اِنشَاءَ اللَّهُ یعنی کہ یہاں پر بھی مدد متصل ہے اور آگے اللام کے سانس مل رہا ہے حمزہ لَا مُحْتَدُونَ مدد عارض ہے یہاں پر اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَذَلُوْا لَا تُفِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَفْقِي الْحَرْفِ مُسَلَّمَةٌ لَّشِيَاتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئَتَ بِالْحَقُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفَعَلُونَ صدق الله العزیم جی یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ یامدہ ہے یہاں پر اور پھر آگے یہاں پر یہ تشدید والا قوف ہے اور وقف کی صورت میں اس کو تھوڑا سا پاؤس کریں گے تھوڑا سا رکھ کر پڑیں گے اور روحِ کلکلہ ہے یہ بِالْحَقُقَ حَقُقَ بِالْحَقُقَ حَقُقَ ایسے ہم آدھا کریں گے حَقُقَ تھوڑا سا بیچ میں تقصیب کریں گے تھوڑی سا آواز بیچ میں رکھے گی پھر آپ پڑیں گے کیونکہ تشدید سائن ہے اس لیے حروفِ کلکلہ میں سے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروفِ کلکلہ پانچ ہیں قوف بَاد دَال قوف اور اور کیا ہے جیم تو یہ ہاں جی بَا ہے دَال ہے تَو ہے قوف ہے اور تَو ہے سوری جیم نہیں ہے تَو ہے جی مجھے تھوڑا سا ڈاؤڑ ہو گیا ہے حالانکہ میں پڑھا آتا رہوں ذین میں نکل گیا اس وقت حروفِ کلکلہ جو ہے وہ پانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی آلہ گائے ہو جس سے نہ زمین میں حل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو بلکل تندرست ہو اس میں کوئی داگ دبا بھی نہ ہو انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس کو زبا کیا حالانکہ وہ زبا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی القریم اللہ اکبر لیکن مجھے تھوڑا سا ذہن میں نکل گیا اسکیپ ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے باز کا پڑھاتے ہوئے میں ذرا آپ کو صحیح علم دینا چاہتا ہوں میں ذرا دیکھ لوں کہ حروفِ کلکلہ جو ہے وہ پانچ ہوتے ہیں میرے ذین میں سے نکل گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں باز کا ایسا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ تو مجھے ڈاؤڈ ہے تھوڑا تھا کہ میں غلط نہ بتا دوں صحیح علم دینا چاہیے اور یہ ویسے میں نے یہ تجوید قائدے کے نام سے میں نے یہ پوری سیریز سیریز بنائی ہے اور یہ میں نے اپنی ویب سائٹ الفرکان الحکیم اکیڈمی پہ بھی پھر رکھ دی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے حروفِ مستعالیہ ہے اور حروفِ لین ہے شاید میں سکیپ کر گیا ہوں پیچھے نہیں ٹھیک ہے میں صحیح بتا رہا تھا دال جیم با تو کاف یہ حروفِ کلکلہ ہیں پانچ ہوتے ہیں حروفِ کلکلہ ٹھیک ہے دال جیم اور با تو کاف ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ